بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کی ترتیب کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں پہلے باب میں صورتیں جس طریقے سے مرتب کی گئی ہیں اسے میں نے بیان کر دیا اب اس کے بعد دوسرے باب کو لیجئے پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ دوسرے باب میں چار صورتیں یعنی صورہ انام صورہ آراف صورہ انفال اور صورہ توبہ چار صورتیں یہ جو چاروں صورتیں ہیں ان میں مباحث کی ترتیب اس طرح ہے پہلی صورہ پہلی صورہ یعنی صورہ انام اس باب کی پہلی صورہ اس میں قریش مشرقین عرب مخاطب ہے ان کو دعوت دی گئی ہے انزار کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں قرآن کا اصل مقدمہ زیر بحث آیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہی ابو العباء ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے نازل ہوا ہے انہوں نے جو بدتیں دین میں داخل کر دی تھیں ان کا بھی بڑا تفصیلی تجزیہ کر کے انہیں بلایا گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں ان کی طرف ایک پیغمبر کی بیست ہوئی ہے اور اس پیغمبر کی بیست کے نتیجے میں جو کچھ ان کو میسر ہونے والا ہے اس سے سرپے نظر نہ کریں اس کے بعد صورہ عراف دوسری صورہ ہے یہ انزار عام کی صورہ ہے یعنی اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں پھر بہت زوردار اسلوب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری پیغمبروں کی تاریخ کیا رہی ہے جب بھی کبھی رسولوں کی بیست ہوئی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اس طریقے سے گویا جو انزار عام کا مضمون ہے وہ بہت شان کے ساتھ اس میں پائے تکمیم کو پہنچ گیا ہے پھر انفال ہے انفال میں اصل مضمون مسلمانوں کی تطہیر اور تصفیقہ ہے یہ تو اب اطمام حجت کے بعد اللہ کے عذاب کی ضد میں آنے والے ہیں اور چونکہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمہاری تطہیر کر دی جائے اس میں خاص طور پر چونکہ بدر کا معاملہ ہو چکا تھا تو اسی کو موضوع بنا لیا گیا ہے اور اس کو موضوع بنا کے جو ضروری چیزیں مسلمانوں کی تطہیر اور تسکیہ کے لیے بیان کرنا پیش نظر تھی وہ زیر بیس آگئے گئے تسکیہ اور تطہیر کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کے مواحث سے متعلق اسطلاح دو مفاہین میں بولی جاتی ہے ایک تو اس مفہوم میں بولی جاتی ہے کہ جس میں دین اور شریعت کے احکام بیان کیا جاتے ہیں اور خود دین اور شریعت کا مقصود تسکیہ اور تطہیر ہے تو اس پہلو سے گویا جب شریعت زیر بیس آئے گی تو اسی لیے آئے گی کہ انسان کے جسمانی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا جائے انسان کے اقلی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا جائے انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا جائے اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو قرآن مجید کے خاص موضوع یعنی وہ چونکہ ایک پیغمبر کے سرگزشت انذار ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہے اس آخری دینونت کے لیے یا جو وہ قیامت برپا ہونی ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے نتیجے میں یا جو عدالت لگی ہوئی ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے یعنی ان کی تثیر کر دیا جائے یہ بتا دیا جائے کہ ان میں سے کون اب اللہ کے عذاب کی ضد میں آنے والے ہیں کون منافقین ہیں کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عمال میں اچھائیاں اور برائیاں جمع کر لی ہیں یعنی یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا تذکیر تو تذکیر و تذہیر کا جب نفت بولا جاتا ہے تو اس میں کہیں یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اور کہیں ان میں سے کوئی ایک مقصود ہوتا ہے تو یہ چیز پھر اس میں زیر بیس آلی ہے اور پھر آخر میں سورہ توبہ ہے وہ اس آخری عذاب کا اعلان کر دیتی یعنی وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے یہ فیصلہ مشرقین عرب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا یہ اہل کتاب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا یہ منافقین کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا اور وہ لوگ کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا یہ معاملہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو بھی ان اصولوں پر معاملہ کرنا ہے اس میں سے خاص طور پر تین آدمی زیر بیس آگئے ہیں یہ بہت مخلص ہیں لیکن ان سے ایک بڑی غلطی ہوگئی ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی زیر بیس آگئے ہیں اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آگئی ہے اس جمعیت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے کیا لایامن ہونا چاہیے یعنی اس پر گویا سورہ خط ہوگئی ہے تو یہ دوسرا باب دوسرے باب میں چنانچہ میں نے اس کو چند جملوں میں بیان کیا ہوئی ہے کہ دوسرے باب میں مشرقین عرب پر اتمام حجت یعنی جس طرح وہاں یہود و نصارہ پر اتمام حجت تھا اس میں مشرقین عرب پر اتمام حجت مسلمانوں کے تسکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے اس اسطلاع سے اب آپ لوگ بہت واقف ہو چکے ہیں یعنی خدا کی آخری عدالت کا فیصلہ اس میں سامنے آجا ہے دیکھیں ایک بالکت ترتیب ہے یعنی اتمام حجت مسلمانوں کے تسکیہ و تطہیر جن کے ذریعے سے وہ فیصلہ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا فیصلہ سنا دیا ہے تو یہ سب سے قرآن مجید کی ترتیب صورتوں کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم باب ہے اس لیے بہت سادہ ہے چار صورتیں ہیں جن میں سے ایک انذار کے پدائی مراحل کی ہے دوسری انذار عام کی ہے تیسری تیاری اور تطہیر کی ہے اور چوتھی میں فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی بالکل ہی واضح طریقے پر آدمی چار صورتوں میں ترتیب کو سمجھ لیتا ہے یہ اس کی نوعیت ہے تیسرے چوتھے پانچ میں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے تیسرے چوتھے پانچ میں اور چھٹے یعنی چار اب باب اس کے بعد آتے ہیں جن کا ایک ہی موضوع اس میں کیا کیا گیا ہے یعنی وہی مضمون ایک طرف مخاطبین کے لیے اور پریش یا مشرقین عرب مخاطب ہیں زیادہ تر ان کے لیے انذار و بشارت جو پیغمبر کرتا ہے آ کے اور مسلمانوں کا تذکیہ یعنی دو گروہ ہیں تو ہر باب کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے البتہ جب ان کا آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا تو اس میں یہ جو انذار و بشارت اور تذکیہ و تطہیر ہے اس کے مختلف شیڑز ہیں جو ہر باب کے لحاظ سے یعنی بنیادی موضوع ایک ہی رہتا ہے اور ظاہر ہے کسی میں مثال کے طور پر توحید کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے انذار و بشارت کے لحاظ سے کسی میں آخرت کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے اور کسی میں رسالت کے مباحث کا غلبہ ہو گیا ہے لیکن بنیادی بات ہوئی ہے یعنی انذار اور بشارت کیا مضمون چل رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ پھر اس کے بعد رخ مڑتا ہے اور مسلمانوں کے تذکیہ و تطہیر پر قریش کے سرداروں کو انذار قیامت ان پر اتمام حجت اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت یعنی یہ جو باب ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم مطالعہ کا باب ہے کہ یہ تمام مراحل کو جمع کر لیتا ہے یعنی اس میں تمام مراحل جمع ہو گیا ہے یہ واحد باب ہے جس میں آپ کو ہر مرحلہ بنے گا سوائے آخری انجام کے مرحلے جو سورہ توبہ میں زیر بیس ہے اس میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ آنے والا ہے اور اس انجام تک آنے والا ہے لیکن اس کی تفصیلات اس میں زیر بیس نہیں آئیں لیکن وہ بھی زیر بیس آ گیا ہے ایک حق تک تو یہ جو باب ہے اس میں ان کو قیامت کے معاملے میں انذار کیا گیا ہے ان پر حجت تمام کی گئی ہے اور چونکہ وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے انہیں عذاب کی وعید دی گئی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلزمینِ حلب عرب میں غلبہ حق کی وہ آخری نتیجہ جائے ہے اس کو بیان کر دیا گیا پوری بات آخر میں خاتم ہوئے اس کے آوان و انصار ختم ہوئے اور ہم نے آپ کو اس بیت اللہ کی تولیت بخش دی یہ فیصلہ بھونے والا ہے یہ اس کا طریقہ ہے اچھا اب یہ تو ہوا ان ابباب کے اندر صورتیں کیسے رکھی گئیں جوڑا جوڑا کر کے رکھ دی گئیں کس طریقے سے یہ ایک جگہ سے بحث اٹھتی ہے ایک خاص نتیجے تک پہن جاتی ہے یہ معاملہ تو اندرونی ترتیب کا ہوا تو سات ابباب بن گئے یعنی سات ابباب بن گئے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ صورتیں نازل ہوتی چلی گئیں پہلے ترتیب دینے سے پہلے دس ایک مرحلے کی ہو گئیں پانچ ایک مرحلے کی ہو گئیں سات ایک مرحلے ان کو پھر موضوع کے لحاظ سے اٹھایا اور ترتیب دے دیا تو یہ تو ہر باب کی اندرونی ترتیب ہوئی اب ان ابباب کو بھی تو قرآن میں رکھنا ہے اس میں بھی ایک ترتیب مروض رکھتی ہے یعنی آپ کے پاس سات باب بن گئے پہلے صورتیں تھیں ان صورتوں کی اندر نظم تھا پھر ان صورتوں کو جب ابباب میں یا چپٹر میں ترتیب دیا تو اس میں ایک لحاظ رکھا گیا اب جب ان سات ابباب بن گئے آپ کے پاس تو ان سات ابباب کو بھی کسی ترتیب سے رکھنا چاہیے وہ کیا ترتیب ہے وہ ترتیب جو ہے وہ بالکل پائرامیٹ کی ترتیب ہے یعنی آپ بھیوں سمجھئے کہ اس طرح کیا گیا ہے کہ دو گروہ ہیں بنیادی طور پر مخاطب یعنی سارے باب جو ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں گے جب میں نے ان ابباب کا تجزیہ لکھا ہے کہ صرف ایک باب ہے پہلا جس میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہو کے بعد آخری درجہ تک پہنچی باقی سب میں مشرقین عرب ہیں بنیادی گروہ یہی دو ہیں تو اب کیا کیا گیا ہے کیا یہ گیا ہے کہ یہود و نصارہ والے گروپ کو پہلے رکھ دیا گیا ہے اور رکھنے کے بعد دوسرا جو گروپ ہے وہ مشرقین عرب اور آخری نتیجہ والا گروپ ہے سورہ توبہ ہے نا اس میں تو کیا ہوا یعنی اتمام حجت یہود و نصارہ پر پھر دوسرے میں اتمام حجت مشرقین عرب پر اور پھر دونوں گروہوں کے لیے نکلنے والا نتیجہ مکمل ہو گیا نا یہ یعنی دوسرے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ساری بات مکمل ہو گیا اب پھر کیا کیا گیا پھر یہ کیا گیا ہے کہ جو باقی اب باب ہیں سارے کے سارے وہ مشرقین عرب کو مخاطب کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کا مضمون انذار و بشارت اور تسکیہ اور تثیر کا ہے تو یہ آخری نتیجہ اسی ترتیب سے نکلا ہے نا انذار و بشارت اور تسکیہ اور تثیر کے بعد آخری نتیجہ نکلا ہے تو آپ سمجھیں کہ جاتے ہیں نیچے سے چل رہی ہے تو اب اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے تو ساتھویں باب میں پہلے پوری بات بیان ہوئی ہے پھر تسکیہ اور تثیر اور زیادہ و بشارت کے مضمون کی تحقید ہوتی چلی گئی ہے اور پھر سورہ توبہ پہ آگے گویا وہاں بھی ختم ہو گیا ادھر سے آپ جائیے تو یہود و نصارہ سے بات وہاں پہنچ جاتی ہے ادھر سے آپ آئیے تو گویا مشرقین عرب سے بات پہنچ جاتی ہے ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے یہ میں نے اب اس کو بیان کر دیا ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے پدا کی طرف ہے پہلے کو آپ الگ کر لینا تو پھر خاتمے سے پدا کی طرف گویا نتیجہ پہلے ہے اور جیسے نکلا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا چلا جاتا ہے چنانچہ ساتھویں باب انزار و بشارتی پر مکمل ہو جاتا ہے جب آپ نیچے کی طرف ہے تو نیچے شروع کریں گے ساتمہ باب انذار و بشارتی پر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد چھٹے پانچویں چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تذکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا ہے بات آگے بڑھ گئی مزید پھر دوسرا اور سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے انتہا کو پہنچتا ہے یعنی وہی دوسرا باب جو ہے لہٰذا اتماع میں حجت اور تذکیہ و تطہیر کے ساتھ اس میں مخاتبین کے لئے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آجاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں اگر آپ پہلے باب کو الگ کر لیں تو آپ یہ سمجھئے کہ وہیاں ترتیب نیچے کی طرف ہے آپ نیچے سے شروع کیجئے تو انذار و بشارت اور اس کے بعد انذار و بشارت اور تذکیہ و تطہیر انذار و بشارت تذکیہ و تطہیر اور فیصلہ مکمل ہو گیا نا اچھا اب نیچے کی طرف سے جائیے تو گویا ایسے نیچے اتر رہا ہے اس کو دوسرے باب کو بیچ میں رکھ کے وہ جو منفرد باب ہے یہود و نصارہ والا اس کو ادھر سے بلا دیا پائرامیٹ بن گیا نا یہاں پہ آگے گویا یہ ترتیب ہو گئی یہ قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب ہے اب یہ میں نے پہلے تو چھے کو بیان کر دیا پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرقین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھئے تو یہ بھی اتمام حجت اور تسکیہ اور تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح کہ اوپر کے ابواب اگر خاتمے کی ابتدا طرف سے آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہوتے ہیں یعنی گویا یوں سمجھئے کہ یہ ایک نقطہ اتصال ہے ادھر سے یہود و نصارہ پر اتمام حجت سورہ توبہ میں پہنچ گیا ادھر سے مشرقین عرب پر اتمام حجت ہوئے گا یعنی یہ گویا مل جاتے ہیں دونوں آگے لہذا دوسرا باب گویا ایک زروع سنام ہے اونٹ کی کوہان گو گیتے ہیں پائرامیٹ کا جو اوپر والا لہذا دوسرا باب گویا ایک زروع سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون محض اس فرق کے ساتھ کے مخاطبین تبیل ہو گئے ہیں اپنے نقطہ کمال تک پہنچتا اور ختم جاتا ہے یعنی ادھر سے یہود و نصارہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے ادھر نیچے سے شروع کریں تو مشرقین عرب کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور اسی جگہ دوسرا باب ایک چوٹی ہے ادھر سے جائیے تب ادھر سے جائیے اس طرح ان کو پھر ترتیب دے دیا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لئے رب کی اسی ضرورت کے پیشن ادھر اختیار کیا گیا ہے یعنی وہ پھر اُلٹ جو ترتیب کی گئی ہے تو اصل میں اسی پائرامیٹ کو وجود ملانے کی اگر وہ ترتیب ایسے نہ کی جاتی تو نہ ادھر سے ایسے چڑھتا اور نہ ادھر سے یہاں آتا دونوں کو وہاں ملا دیا گیا ہے پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لئے ہوا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اُلٹ بھی تو ہو سکتا تھا یعنی یہ پائرامیٹ کی دونوں زلیں جو تھے اُلٹ دیے جاتے ہیں یہود و نصارہ اُدھر سے یہاں پہنچتے اور مشرقین عرب یہ نہیں کیا گیا پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لئے ہوا ہے کہ حاملینِ قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب یعنی اب تو قرآنِ مجید کو لوگ جو پڑھیں گے تو وہ اولاً اسی کے مخاطب ہیں یعنی اسی کے اندر قریش کے اندر کا معاملہ تو اب زیر بیس ہی نہیں دو امتیں پیچھے موجود ہیں اور ان کی داستان معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تو اس لئے پہلا باب جو ہے وہ اس لئے مقدم کر دیا گیا ہے اندر و بشارت اور اتمامِ حجت کا مضمون پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تطہیر و تسکیہ کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے یہ ایک باقیہ ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا ظاہر ہے کہ مکیہ میں تو تطہیر و تسکیہ کا سوال نہیں تھا اتمامِ حجت اندار و بشارت کا سوال تھا لیکن یہ دونوں بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنہ اور تنے سے شاکر پوٹ رہے ہیں یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو بالکل ایسی لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ سے جڑ ہے پھر تنہ نکلا ہے پھر شاکر پوٹ رہے ہیں تو صورتوں کے پسمنظر اور زمانہِ نزول کو سمجھنے اور قرآن کے مخاطبین بلکہ بحثیتِ مجموعی صورتوں کے موضوع اور مدہ کی تعین میں بھی جو رہنمائی اس سے قرآن کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن سے باہر کسی دوسرے ذریعے سے ہرگز حاصل ہوتی ہے یعنی اگر اس ترطیب کا راز کھل جائے تو اس کے بعد قرآنِ مجید کے فہم اور مدہ پسمنظر ہر چیز کو سمجھنے میں ایسی آسانی ہو جاتی ہے جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ قرآنِ مجید میں مخاطب کون ہے یہاں یہود ہیں نصارہ ہیں مشرقینِ عرب ہیں منافقین ہیں یہ تیہ کرنے میں اس ترطیب کو اگر آپ ایک بار سمجھ لیں تو ایسی آسانی ہوتی ہے کہ بلکل بات سامنے کھل کر آ جاتی ہے یہ بحث پائے تکمیل کو یہاں پہنچ گئے کیونکہ ایک پوری کتاب ہے جس کتاب کی ترطیب اور اس کا نظم یہاں چند صفوں میں محض تعریف کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اجمال سے ایک چیز سامنے آ جائے اس کی اصل صورت تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی ایک طالب علم کے اوپر نمائیہ ہوتی ہے اس وجہ سے اجمال کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی گئی لیکن میں اس میں چند پہلووں کی جانب آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی قرآن مجید سے مطلق معلوم ہوا ہے اس کی ایک تاریخ بھی ہے یعنی یہ کیسے معلوم ہوا ہے یہ بات کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صورتیں ترطیب دی گئی ہیں کہ ان کے ابواب بن گئے ہیں یہ پہلے نہیں معلوم گیا نامعلوم ہونے کی وجہ کیا ہے کوئی وجہ اس لیے کہ اگر تو باب کے درمیان میں کاغذ لگا کر کوئی درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ کر اس کو ترطیب دیا جائے تو ایک عامی بھی دیکھ لے گا اس کو اب ظاہر ہے کہ یہ بڑے تدبر کی چیز ہے تو سب سے پہلے یہ بات امام حمید الدین فراہی پر واضح ہوئی کہ قرآن میں چپٹرز ہیں یعنی پہلے تو یہ ہونا تھا آپ دیکھیں نا اس کی نویت بالکل ایسے ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک تحریر کو آپ لیں اور اس کے اندر سے اوقاف پہرے سب نکال کے اس کو کرنے پانچ مضامین لیں اور ان کو بغیر کسی اس کے اکٹھا کر دیں تو مشکل پیش آئے گی نا پہلے مرلے میں تو لوگ زیادہ تر متنبع نہیں ہوئے سب سے پہلے ان کو اس پر توجہ ہوئی ان کے ہاں کیونکہ اس کی کچھ تفصیل لکھی ہوئی معلوم ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نو چپٹرز میں محسوس کرتے ہیں اور وہ اس میں بس ایک دو جگہ ہیں جہاں مسئلہ ان کو محسوس ہوا ہے تو انہوں نے ایک اجمالی سا اس کا ذکر کر دیا کہ ان کے خیال کے مطابق نو چپٹرز بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے استاذ مولانا امینا حسن اسلائی نے تدبر و قرآن میں اس کو سات ابواب میں متین کر دی یعنی یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آگئی اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی بھی صحیح توجی کر دی وَلَقَدْ آتَانَكَ سَوَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرَانِ لَذِينَ تو ایک لحاظ سے جو چیز دریافت کی گئی تھی قرآن مجید سے بھی اس کی تائیب ہو گئی پھر یہ کہ یہ اتنی فطری دریافت ہے کہ آدمی جیسے ہی وہ مکیات اور مدنیات کی ترتیب میں دیکھتا ہے تو کوئی ابہامی بات نہیں جاتا مضمون ہے نا ایک جگہ پہنچ کے پھر شروع ہو جاتا ہے تو بتا رہا ہے کہ یہاں سے اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے تو ایسی چیز نہیں کہ جس کے لئے کوئی بہت استدلال کی ضرورت تو صرف آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا یہ پھر انہوں نے کیا وہ ان ابواب میں موضوع مدعا کو جیسے دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ خود قرآن میں اس کی ترتیب کو جس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جن میں میرا نکتہ نظر مختلف ہے ان سے وہ میں نے اس پر بیان کر دی اگر یہ اتنا زیادہ مختلف نہ ہوتا یعنی موضوع کے لحاظ سے ابواب میں پھر اس کے بعد اس کی ترتیب کے لحاظ سے تو میں انہی کا حوالہ دیکھتے ہیں جیسے پیچھے ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تاریخ علمی دیانت کا پتازہ ہے کہ سامنے رہنی چاہیے کہ اصل میں یہ سارے مراحل اس طریقے سے گزرے ہیں اور ایسے یہ دریافت ہوا ہے اب اس کے دریافت ہو جانے کے بعد قرآن مجید کے علم اور مطالعے کی جو نئی جہتیں سامنے آئی ہیں اس سے جو بعض نئے پہلو سامنے آئے ہیں وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ وہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یعنی مسئلہ کوئی چند لطیف چیزوں کا نہیں ہے بلکہ اس سے دین کے بارے میں بنیادی تصورات میں تبدیلی آتی ہے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے فقہ شریعت کے اطلاقات میں تبدیلی آتی ہے اس پچھلے اس سو برس کے عرصے کے دوران میں جو دین کو دنیا تک پہنچانے کے لئے دعوت کی اور غلبہ حق کی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کی غلطی سمجھنے میں آدمی کو مدد ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کس مقام پر کھڑا ہے اور لوگ کس مقام پر کھڑا ہے یعنی برشمار چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تبدیل ہو جاتی ہے قرآن مجید پر تدبر کے مبادی میں آخری بحث ہے یہ اتنی آسان ہے کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بس پڑھ دینا ہی اس کو کافی ہوگا تاریخ کا پسمنظر اس پر یہ مباحث پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں تاریخ کا پسمنظر دسویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے جس کی روح سے وہ چھٹی صدی اسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کا نزول جس خطہ عرض میں ہوا اسے ہم جزیرہ نمائے عرب کے نام سے جانتے ہیں یعنی یہ مسلمہ تاریخ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بتانے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صدی میں مبوس ہوئے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ملکل تاریخی شخصیت ہے اور جزیرہ نمائے عرب میں یہ بیست ہوئی وہیں قرآن نازل ہوا یہ تاریخ بتاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بتاتی ہے تو ایک بڑی فطری بات بتاتی ہے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مدہ جہاں ضرورت محسوسی لوگوں پر واضح کیا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو اور کوئی سوال پیدا ہو اور آپ اس کا جواب نہ لیں جیسے خود قرآن مجید نے جو سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب دیا تو اگر کبھی کبھی بہت کم ایسا ہوا ہے یعنی چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات تعدہ ہوئی تو حضور نے بھی ظاہر ہے بتایا کہ آیت کا مدہ یہ ہے یا یہ پس منظر ہے علماء صحابہ نے بھی یعنی صحابہ اکرام میں بھی بعض جلیل القدر علماء ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں صلاحیتوں کے تنوہ کے ساتھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے ایسے ہی صحابہ اکرام میں بھی بعض لوگ علماء ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عبداللہ بن مسود ہیں ابو موسیٰ اشری ہیں زید بن ثابت ہیں معاذ بن جبل ہیں یہ علماء صحابہ ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ علماء صحابہ ہیں بڑے جلیل القدر عالم ہیں قرآن مجید کے تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنی مشکلات کے لیے ان سے برجوع کیا انہوں نے بھی کہیں کہیں لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور ان کے بعد اس عمت کے علماء محققین بھی اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی خدمت ہر دور میں انجام دیتے رہے ہیں یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں چودہ صدیوں کے دوران میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں قرآن کی یہ تاریخ بلکل مسلم ہے یعنی یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ اس کے لیے تاریخی حوالے دینے کی ضرورت یہ بلکل ایک فطری تاریخ ہے ایسی ہوتی قرآن کی یہ تاریخ بلکل مسلم ہے اور اس کے طالب الموں سے چند باتوں کا تقاضہ کرتی ہے یہ تاریخ کیونکہ بلکل مسلم ہے پہلی یہ کہ جس دور میں اور جس خطہ عرض میں یہ نازل ہوا ہے اس کی تاریخ پر آدمی کی نظر ہو جائے یہ بلکل کومن سنس کی بات ہے یعنی جس دور میں اور جس خطہ عرض میں یہ نازل ہوا ہے اس کی تاریخ پر آدمی کی نظر ہونی چاہیے قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس میں عرب کی پشلی قوموں مثلاً آد و سمود اور قوم مدین کی تباہی کا ذکر ہے ان کے معتقدات جو چیزیں وہ مانتی تھیں زیر بحثیں ان کے نبیوں کی دعوت اور اس دعوت پر ان کے رد عمل کا بیان ہے سیدنا ابراہیم کے عرب میں آنے اپنے فرزند اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کرنے اور بیت اللہ کی تعمیر کی حکایت ہے عرب کے تمدنی اخلاقی معاشرتی اور معاشی حالات پر ان کا جو اثر ہوا اس کی طرف اشارات ہے ایسا ہوگا نا جب جب بھی کوئی زندہ کلام ہوگا تو وہ آخر ایک پسمندر میں بات کر رہا ہوگا بعد میں قریش نے ان کے دین میں جو تحریفات کی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو تحریفات کی توحید کے مرکز بیت الحرام کو ان کے بعد جس طرح ایک بتخانے میں بدلا اور اس کے نتیجے میں جو بدتیں اور رسوم وجود میں آئیں ان کا حوالہ ہے اسی طرح زمانہ نزول کے حالات واقعات سیاسی رجحانات مذہبی عقائد اور تصورات زیر بحث آئے ہیں ان سب باتوں کو زندہ انسانوں کو پخاطب کیا گیا ہے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی حکومت قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی اس کے سیاق و سباق کی حکومت پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اس دور کی تاریخ سے جس حد تک بھی وہ میسر آ سکتی ہو پوری طرح استقالہ کی یعنی یہ بڑی ایک فطری بات ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اللہمہ اقبال کا کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ کلام ہمارے اجتماعی حالات کے اندر سے سادر ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا حالات تھے جن میں گفتو ہو رہی تھی کون مخاتبین تھے کس کو کوئی بات کہی گئی ہے تو اس تاریخ سے ہم جتنے واقف ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا ویژن بہتر ہوگا معاملے کا لیکن قرآن مجید کے الفاظ کی حکومت قائم رہی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک واقعہ پکڑ کے قرآن مجید تمہوں میں ڈال دیں قرآن اس کو یا قبول کرے گا یا رد کر دیں گا دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث و آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائیں ظاہر ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور صحابہ اکرام نے ان سے تربیت پائی ہے تو اگر کوئی چیز ان کی سمجھائی ہوئی مل جاتی ہے بڑی قیمتی دولت ہے دوسری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث و آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائیں اس میں شبہ نہیں کہ ان میں رتب و یابس ہر طرح کی چیزیں شامل ہو گئیں یعنی اس میں ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بے شمار ادھر ادھر کی کہانیاں کس سے بھی ان کے نام منصوب ہو گئے یہ ہے حادثہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور روایت بالمانہ نے بھی باتوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بات جیسے کہی گئی انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی بلکہ ہر شخص نے اپنے فہم کے مطابق اس کو بیان کیا ہے آگے تو اس سے بھی بات کچھ سے کچھ باز جگہوں پر بن گئی ہے لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ جہاں خضف ہیں وہاں جواہر ریزوں کو بھی کمی نہیں ہے خضف ٹھیک ریاں یعنی جہاں پر ٹھیک ریاں ہیں وہاں موتیوں کو بھی کمی نہیں ہے جب آپ اس سارے زفیرے کو دیکھتے ہیں شرط یہی ہے کہ آدمی جواہر ریزوں میں اور خضف ریزوں میں فرق کرنے کی صلحیت یعنی یہ ضروری ہے اگر صورتحال یہ ہو کہ آدمی بلکل ہی گدہ ہے نہیں جانتا کہ لال میں اور ٹھیکری میں کیا فرق ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن فرق رکھتا ہو تو وہ الگ نکال لے گا اس معاملے میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے یعنی کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے سارے زخیرے کے بارے میں استاذ امام نے اسے اپنے مقدمہ ہے تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے ان کی بات جو کچھ ہے اس سے چونکہ مجھے کوئی اختلاف نہیں تو میں نے انہی کے الفاظ میں اس کو نکل کر دیا وہ لکھتے ہیں تفسیر کے ذنی ماخضوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز زخیرہ احادیث و آثار ہے اگر ان کی صحت کی طرف سے یعنی ان کے صحیح ہونے کے معاملے میں پورا پورا اتمنان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی ہے بھئی اگر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے تو پھر کس کا یارہ ہے کہ وہ اس میں اپنی زبان کھولے لیکن ان کی صحت پر اس طرح کا اتمنان کیونکہ نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے ان سے اسی حد تک فردہ اٹھایا جا سکتا ہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے بیان کی ہیں اور یہاں بھی میں نے یہ عبارت وہی نکل کیا جہاں وہ سارے اوپر اصول بیان ہو چکے ہیں جو لوگ احادیث و آثار کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو خود قرآن پر بھی حاکم بنا دیتے ہیں وہ نہ تو قرآن کا درجہ پہچانتے ہیں نہ حدیث کا برقس اس کے جو لوگ احادیث و آثار کو سرے سے حجتی نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو اس روشنی ہی سے محروم کر لیتے ہیں جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ کی امتی روشنی ہے یعنی یہ ہے اصل میں اعتدال کا وہ مقام اس سے استفادہ کرنے کے لیے میں استاذ لکھتے ہیں میں احادیث کو تمام طرف قرآن ہی سے ماخوض و مستمبت سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں نے صرف انہی احادیث تک استفادے کو محدود نہیں رکھا ہے جو قرآن کی کسی آیت کے تعلق کی سراحت کے ساتھ بارد ہوئی ہیں بلکہ پورے زخیرہ احادیث سے اپنے امکان کی حد تک فائدہ اٹھا ہے خاص طور پر حکمت قرآن کے مسائل میں جو مدد مجھے احادیث سے ملی ہے وہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملی ہے اگر کوئی حدیث مجھے ایسی ملی ہے جو قرآن سے متصادم نظر آئی ہے تو میں نے اس پر ایک عرصے تک توقع کیا ہے اور اسی صورت میں اس کو چھوڑا ہے جب مجھ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے یا اس کی ضد دین کے کسی اصول پر پڑتی ہے جہاں تک صحیح حدیث کا تعلق ہے اس کی نوبت بہت کم آئی ہے کہ ان کی موافقت قرآن سے ہو ہی نہ سکے لیکن اگر کہیں ایسی صورت پیش آئی ہے تو وہاں میں نے بہرال قرآن مجید کو ترجی دی ہے اور اپنے وجوہ ترجی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی یعنی یہ ان کا موقع ہے اس معاملے میں اور میرے نزدیک یہی صحیح طریق موقع ہے یعنی اس میں آپ ایک جانب جائیں تو تب بھی حد اتدال سے تجاوز کریں گے دوسری جانب جائیں قرآن کی حاکمیت تائم رہنی چاہیے اس کے تحت رکھ کے ہم عرب کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے حادیث و آثار کو بھی دیکھیں گے اور سب چیزوں کو دیکھیں گے تیسری یہ یعنی دو باتیں تھی نا پہلے جو بیان ہوئی تیسری یہ کہ علماء و بحققین نے بہرے چودہ صدیوں میں لوگ قرآن پر کام کرتے رہے ہیں تیسری یہ کہ علماء و محققین نے قرآن کی شر و تفسیر میں جو کچھ کہا اور جو کچھ لکھا ہے اسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا ہے یعنی جب آدمی قرآن مجید پر کام کر رہا ہو یا آج کے زمانے میں تحقیق کر رہا ہو تو جو پہلے لوگ اس پر کام کر چکے ہیں یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سائنس پر کام کر رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت آئین اس پر آئین و مٹن کو دیکھنے کی یعنی یہ نہیں ہو سکتا آپ ہو سکتا آگے بڑھ جائیں لیکن آپ اسی وقت آگے بڑھیں گے جبکہ آپ اس پس منظر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے علم و فن اپنے پیش روموں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں ہر علم و فن میں ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اگر آپ دوسروں کی تحقیقات کو سامنے نہ رکھیں لیں وہی جو صحیح ہو آپ کے نزدی تو آپ بڑی چیزوں سے محروم لے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیت کے لوگوں کو بعض اوقات بعض چیزیں واضح کر دیتا ہے یعنی ان کے اوپر وہ منکشف ہوتی رہتی ہیں تمام علوم و فن میں ہوتی رہتی ہیں تو اسی سے حصل میں علم کا ارتقاء ہوا ہے یعنی اگر کوئی آدمی اس وقت آنکھ کھولے اور وہ سارے پیچھے کے سائنسی دور کی تحقیقات کو نظر انداز کر کے دوبارہ تحقیق کرتا ہے اور اس تو کے دور میں چلا جائے یعنی اس کا نتیجہ یہی ہوگا تو اس وجہ سے علم و فن اپنے پیشنوں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے یہ آگے بڑھتے ہیں انہیں نظر انداز کر کے کبھی ترقی کے منازل تاہر نہیں کر سکتے صحیح علم صحیح علم تمرد اور سرکشی سے نہیں بلکہ توازو اور حق کی سچی محبت سے آسلیں صحیح علم کے لیے آدمی کے رویے میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آراء پر اپنے نقطہ نظر پر سرکشی اختیار نہ کریں بلکہ ہمبل جگہ پر کھلا ہو اور حق کی سچی محبت کے ساتھ ہر چیز میں غور کرنے کی تیار ہو چنانچہ قرآن کے طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھتے سمجھاتے اور اس کی کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت کم سے کم تفسیر کی امہاتِ کتب پر ایک نظر ضرور ڈالنے یعنی بعض چیزوں کو ہر علم و فن میں سورس بک کی حسیت حاصل ہو جاتی ہر علم و فن میں سائنس میں بھی ہے معاشیات میں بھی ہے دوسرے علوم میں بھی ہے تو قرآن مجید پر بھی جو کام پشلی چودہ صدیوں میں ہوا ہے اس میں بعض تفسیر کی کتابوں کو سورس بک کی حسیت ہوں غیر معمولی کام ہو گیا ہے مدرسہِ فراہی کے آئمہِ تفسیر نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے پہلے یعنی ایک تو یہ کام ہے جو امام حبید الدین فراہی سے شروع ہوا اور جس کی کچھ جھلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ سنی ہے مدرسہِ فراہی کے آئمہِ تفسیر نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے پہلے یہ حسیت تین تفسیروں کو حاصل تھا یعنی یہ سورس بکس تھیں ہمارے ہاتھ تفسیری لٹریچر میں ابن جریر کی تفسیر اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے عام طور پر لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے تو وہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اسے کھولتے ہیں ابن جریر کی تفسیر ایسے نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر تدبر قرآن یا تفہیم القرآن یا آج کے زمانے میں جو طریقہ ہے تصمیق کا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک انسیکلوپیڈیا کے طریقے پر وہ کتاب مرتب کی ہے یعنی ان کے دور تک قرآن مجید میں جو بھی آراء قائم ہوئی کسی آیت کے بارے میں کسی صاحب علم کی کوئی رائے سامنے آئی کیونکہ تصنیف تعلیف کا زیادہ دور نہیں تھا تو زبانی روایت میں لوگوں کو چیزیں معلوم تھیں شاگردوں کو پتا ہوتا تھا یا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک نکتہ نظر بیان کر رہا ہوں مثل میں نے نہیں لکھا تو آپ بھی لوگ اس کے راوی ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں بکھری ہوئی تھیں ان کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں جمع کر دی یعنی یہ ان کا موضوع نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ بتائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے وہ کہیں کہیں تفسرہ کر دیتے ہیں لیکن ان کا عمومی موضوع یہ ہے کہ بھئی یہ مات سامنے آ جائے تو اس میں آپ کو ان کے زمانے تک کا یعنی تین چار صدیوں تک کا جو بھی کام ہے پدای تین چار صدیوں کا اس کے ایک جلت پتا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یا مختلف علموں کے بارے میں یہ یہ آرہ رہی ہیں مختلف اہل علم یہ ایک لکتہ نظر رکھتے رہے ہیں صحابہ کی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منصوب ہیں وہ بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے حلقائے درس تھے وہ پڑھاتے تھے وہاں انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں گے غور کر کے وہ اس میں مل جائیں گی تو اس کو اس ذاویے سے دیکھنا چاہیے بعض لوگ اس میں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو پندرہ مجزاد باتیں لپنیں گے تو وہاں مصنف کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے سارا معاد رکھتے ہیں رازی کی تفسیر رازی کی تفسیر جو پھر قرآن مجید پر اس کے بعد تین چار صدیان گزری ہیں اور اس میں جو خاص طور پر فلسفیانہ مباعث اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اشتغال کا باعث بنی ہے ان سب کے پس منظر میں سامنے آتی ہے یعنی اس کے بارے میں لوگ ملاق سے کہتے ہیں کہ فی اے کلو شایل اللہ تفسیر اس میں ہر چیزیں صرف تفسیر نہیں ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مصنف کے سامنے حصل میں یہ ہے کہ کیا کیا مسائل ان آیات کے بارے اب پہلے یہ تھا کیا کیا آرہاں ہیں اب ان کا مسئلہ یہ ہے کیا کیا مسائل ان آیات کے بارے مطادہ ہوئے وہ تمام مسائل کا ایک امبار آپ کے سر پر مار دیں یہ مسئلہ ہی پیدا ہو یہ سوال بھی پیدا ہوئے یہ سوال بھی پیدا ہوئے اس کے بعد ایک لمبی تقریر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دلائل ہیں یہ دلائل ہیں یہ دلائل ہیں جب آپ ان دلائل کے جنگل میں پس جائیں گے اور آپ میں خیال ہوگا کچھ تو بتائیں گے اور بتائیں بغیر آگے بڑھ جائیں گے تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیکن بہرحال وہ ہمارے سامنے ان تمام مسائل کا استقصاء کر دیتی ہے دیکھئے نا ہر چیز کے اپنے کچھ فائد ہے وہ سوالات سارے سامنے رکھ دیتی ہے جو سوالات اٹھ سکتے تھے یا اٹھے تو وہ آپ سامنے جاتے ہیں اس کو بھی اگر ایک طالبیل ازدابیہ سے دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا اور اگر اپنے ذہن میں ایک اور سانچہ لے کے جائے گا تو پھر فائدہ اٹھانا مشکل ہوگا اور زمخشری کی الکشاف اصل میں یہ تفسیر یہی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو جسے ہمارے ہاں تفسیر کہا جاتا ہے وہ یہ بڑی بے مثل چیز وہ خود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جب لوگ آتے تھے اور وہ میں جس طرح قرآن کو سمجھتا ہوں اس سے متاثر ہوتے تھے تو انہوں نے مجھ سے تقاضی کیا کہ اس کو لکھ دو ایک تو نہائیت مقصر اور جامعہ وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ سارے اقوال اور آراب بیان کی جائے وہ خود لوگت کے عدب کے بڑے ماہرین میں سے ہیں یعنی اتنے بڑے ماہرین میں سے ہیں کہ چونکہ ان کا نکتہ نظر جو ہے وہ متزلہ کا نکتہ نظر تھا تو لوگ عام طور پر ان کو پسند نہیں کرتے اہل سنت ادرات لیکن ان کے اپنے فن میں ان کی رائے کو ایسی نکل کرتے ہیں جس طرح کے سائنس میں آپ آئین سٹائر اور نوٹر کی طرح یہ درجہ ہے ان کا اس معاملے میں تو ان علوم و فنون کے وہ بڑے ماہر بھی ہیں کوئی بات وہ کہہ دیں کہ اس کلام کی تعلیف یہ ہے یا اس لفظ کا لغوی مفہوم یہ ہے یا اس کا اطلاق یہ ہے تو پھر آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے امام راضی کی ساری تفسیر اصل میں ان پر تنقید ہیں ان کے نکتہ یعنی وہ اشائرہ کا نکتہ نظر لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں زبان اور عدب کی بحث ہوگی تو بے تقلف ان کی بات انہی کے لفظوں میں نکل کر کے آگے پڑھ جائیں گے اس لیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں اس معاملے میں دوسرا یہ ہے کہ وہ کلام کے نظم کو سامنے رکھ کر یعنی ایک بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہائیت مختصر طریقے کے اطلاق مطن کے قریب رہ کر اپنی بات بیان کر دیتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے جو میری کبھی سوئی ملیانس ہے ایک ہی ایک کہ موتزلی ہیں لیکن اس کے ساتھ غالی ہیں نفی تو ایسے ہوتا ہے کہ اماغو حنیفہ کا نکتہ نظر اکثر اچھا ہی ہوتا ہے لیکن معلوم یہ تک بے سوچے سمجھے نگل کریں یعنی یہ عجیب معاملہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ کی تفسیر مکمل ہوگی جیسے ہی تو آخر میں وہ جو گھڑی ہوئی موضوع روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت آ جائے گی کہ اگر سورہ مائدہ کو آپ نے پڑھا تو اس کے ردین میں دس آج کا سواہ مل جائے گی یعنی اتنے بڑے آدمی اور اتنے اقلی آدمی کہ یہ دونوں باتیں جائیں یہ بالکل سوئی ملی ہے یعنی ان کی تفسیر کا معاملہ یہ ہے کہ شاید ہر چیز قرآن کے معاملے میں میز سے اٹھانی ممکن ہو جائے لیکن وہ نہیں اٹھائی جائے سکتی اس درجے کی چیز ہے لیکن یہ مسئلہ ہے اب میں نے اس کا تھوڑا سا تعریف بھی کرا دیا ہے اس میں جو کچھ آپ کو بتایا ہے اسی کو یہاں چند جملوں میں لکھ دیا ہے سلف کے اقوال سب ابن جریر میں جمع ہیں یعنی آپ پہلی تین چار صدیوں میں لوگوں نے کیا سوچا جاننا چاہتے ہیں اپنے سلف نے ہمارے جو بزرگ تھے سلف کے اقوال سب ابن جریر میں جمع ہیں علم کلام کی علم کلام اصل میں وہ فن ہے جس میں فلسفیانہ سوالات کو مذہب سے متعلق کر کے بحثیں کی جائیں علم کلام کی کیلو کال رازی کی تفسیر قبیر میں مل جاتی ہے یہ اوپر بیان ہو چکا نہ وہ اعراب کے مسائل الکشاف میں دیکھ لیا جا سکتا ہے ان کا خاص موضوع ہی چونکہ زبان اور یہ چیزیں ہیں یہی تفسیریں ہیں جنہیں اس فن کی امہات کہا جا سکتا ہے یعنی تدبر و قرآن سے پہلے اصل میں جتنی تفسیریں ان کے علاوہ لکھی گئی ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کے لکھی جاتے ہیں شاز کوئی چیز ہوگی عام طور پر آدمی ان کو سامنے رکھتا ہے اور لکھ جاتا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے بنیادی چاہیے یہی تفسیریں ہیں جنہیں اس فن کی امہات کہا جا سکتا ہے قرآن کے طلبہ کو بات تو وہی لینی چاہیے جسے قرآن کے الفاظ اور اس کا نظم قبول کریں قرآن کے طلبہ کو بات تو وہی لینی چاہیے جسے قرآن کے الفاظ اور اس کا نظم قبول کریں لیکن اپنے ان بزرگوں کے کام سے سر پہ نظر کسی حال نہیں کریں یعنی اس میں بھی صحیح رویہ یہ ہے آپ کھڑے تو وہی رہے کہ بات جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اور نظم کے مطابق ہوگی تو لینی جائے گی لیکن ان بزرگوں کے کام سے سر پہ نظر نہیں کر سکتے اس سے بڑی حکمت لوگوں کی ذہانت کے غیر معمولی نمونے بعض بڑے اہم سوالات بعض غیر معمولی پہلو آیات کے بارے میں کوسان دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی تدبر قرآن کے مبادی آیا تکمیل کو پہنچ گئے ہیں یہ مشکل بحثیں تھیں ان میں ظاہر بات ہے کہ اصولی مسائل زیر بحث تھے قرآن مجید کو پڑھتے وقت قرآن مجید کو سمجھتے وقت آدمی کو کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس کا تعرف کیا ہے وہ کس نوعیت کی کتاب ہے یہ کم و بیش اس میں ہاتھا ہو گیا ہے تمام چیزوں کا اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ان مباعث کی طرف اشارہ کافی ہوگا اور اس سے امید ہے کہ بات جب اپلائیڈ شکل میں اطلاقی صورت میں سامنے آئے گی تو وہ باضی ہو جائے گی ہم اگلی نشست سے سنت پر تدبر کے مبادی اور میرا خیال یہ ہے کہ دو یا چار نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر حدیث پر تدبر کے مبادی ہیں اور وہ بھی زیادہ وقت نہیں دیں گے اور اصول کی بحث سے امید ہے کہ جلد ہم نکل جائیں گے اور جو اصل میں عبدین آگے زیر بحث آئے گا یہ تو قرآن، سنت، حدیث ان کو سمجھنا، ان پر تدبر کرنا ان سے دین اخص کرنا اس کے اصول ہیں تو اس کے بعد جو عملی صورتیں ہوں سامنے آ جائیں گی کہ دین کیا ہے، کیا سمجھا گیا ہے اس کا ہم اس کے بعد مطالعہ شروع کریں گے اب آپ کے پاس جو وقت باقی ہے یہ ہے کوئی آٹھ منٹ کے قریب اس میں آپ سوال کر لیں نئی بحث انشاءاللہ جب لوگوں نے یونان کا فلسفہ پڑھا تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کائنات کے بارے میں بعض فلسفیانہ سوالات سامنے آئے مذہب، وحی، اس کا باہمی تعلق ان چیزوں کے بارے میں تو ان سوالات کے جواب میں بہت سے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان علوم کا بڑا گہرہ مطالعہ کیا اور پھر جو مقدمات ان علوم سے سامنے آئے تھے جو پرمیسز انہوں نے قائم کر دیئے تھے ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے ان سوالوں کا جواب دی ہے تو یہ جو فن ہے اس کو علم کلام کیا الفاظ القبیر میں کیا ہے نہیں یہ وہ قرآن مجید میں جو عمومی ایک تجزیہ ہے انہوں نے اپنے طریقے پر کر دیا ہے میں اگر اس کو قبول کرتا تو یہاں لے لیتا نہ لینا بتا رہا ہے میری اس کے بارے میں کیا رہا ہے صرف دو جگہ ہے اور مضمون واضح کر دیتا ہے یعنی دو جگہ پر یہ بحث لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہو تو ایک تاریخی بحث نہیں چپٹر تو بن رہے ہیں مضمون کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یہ ایک خسن اتفاق ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آخری سورہ مدنی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا موضوع مدعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ضرورت ہی نہیں وہ خود سورہ بتا دیتی ہے کہ وہ کس مقام کی ہے معلوم ہو جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ کہ کسی سورہ کے بارے میں مثلا ہمیں یہ معلوم ہو گیا اس کا تجزیہ کرنے کے بعد کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے میرے نظر ہی کسی خاص امیت میں اصل چیز یہ ہے کیا وہ دور اقتدار میں نازل ہوئی کیا وہ تذکیہ اور تثیر کے دور میں نازل ہوئی اصل چیز پیغمبر کی سرگزشت کے مراحل ہے یہ تو ایک تاریخی بات ہے کہ فلا مرحلہ مدینہ میں گزرا اور فلا مکہ میں گزرا اصل چیز تو وہ مرحلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرور ہے فرض کر لیجئے کہ وہ آسمان پر گزر گیا یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے ہمیں معلوم ہے تاریخی طور پر کہ کچھ مراحل وہ ہیں جو مکہ میں گزرے ہیں کچھ وہ ہیں جو مدینہ میں گزرے ہیں لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے فرض کر لیجئے کہ وہ سارے مکہ میں گزر گئے ہوتے تو اصل تو وہ مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرور ہے اس لئے فہم قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہوئی امام رازی کے بارے میں تو میں نے اپنا کوئی نفتہ نظر نہیں بتایا میں نے ان کی تفسیر کا تعریف کرایا باقی علماء کرام کا بھی ان کے بارے میں یہی خیال ہے جیسے لامہ اقبال تھوڑے بہت متاثر نظر آتے ہیں ان سے لامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی نہ مہرہ باقی نہ مہرہ بازی تو یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشا یہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ بازی ہی کنارے لگا دی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی نہ مہرہ باقی نہ مہرہ بازی قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ بتا جائیں گے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے فہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محض ایک تاریخی معلومات کی چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس مرحلے کی ہے یعنی یہ تاریخی معلومات کی چیز ہے تاہم یہ واضح ہو جاتا ہے جی واضح ہو جائے جب پڑھے ابھی تو میں زیادہ آپ کو جواب دے سکتا ہوں میں نے تو اس کو پلیس کر دی ہے نا اپنی تفسیر میں مکی سورہ کے بعد مکی سورہ کے بعد اور پچھنے ایک صاحب میں آپ نے کس کا دیکھنے کے بعد اور زیادہ سکسسان کے بعد چھو کہ پی جلدی تھی میں نے تک کے بعد یہ ایسا نہیں ہے کام لوگ کرتے رہے ہیں یعنی کام کرتے رہے ہیں آپ یہ کہیے کہ یہ حقیقت دریافت ہونے میں وقت لگ گیا بہت کام تو زمخشی نے بھی اسرار کیا ہے اس بات پر کہ وہ قرآن کے نظم کو سامنے رکھ کر تفسیر لکھ رہے ہیں امام راضی تو بعض موقعوں کے اوپر اپنی تفسیر میں جذباتی ہو جاتے ہیں یعنی بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے اس طرح کی عبارتیں لکھ دیا کہ جو لوگ قرآن مجید میں نظم کو نہیں مانتے وہ مجھے بتائیں کہ وہ یہاں کیا کہتے ہیں یعنی اس طرح سے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اصول میں لوگ نہیں مانتے یہ دریافت اب آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا تو اس کا دو لفظوں میں جواب یہ ہے کہ ہماری امت میں شاید دو یا تین لوگوں کے سوا قرآن کبھی موضوع نہیں بنائی اصل مسئلہ جو ہے اصل حادثہ یہ ہوا ہے یعنی میں نے تین آپ کو بڑی تفسیروں کا ذکر کیا جو امہات ہیں پہلی کیا ہے پہلی کہ مصنف کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح بات کیا ہے یعنی یہ کوئی عیب نہیں ہے اس نے اپنا ایک دائرہ مقرر کر لی ہے وہ دائرہ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہا ہیں میں سب جمع کر دوں اب آپ جانے آپ کا کھام جانے یعنی انہوں نے تو معاد جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو بڑی مشورت جس کو حاصل ہوئی ہے ابن کثیر جو اس کے بعد ہے تو وہ پوچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ابن جریر کا انہوں نے خلاصہ کر دی یعنی ابن جریر میں لا طائل معاد تھا انہوں نے ایک تو جو زیادہ موضوع چیزیں تھیں وہ رکھ لیں اس کے اندر اور دوسرے یہ کہ جو کس سے اسرائیلیات تھی ان کو کم کر دی اور مختصر ہو گئی چنانچہ وہ دس بارہ جلدوں سے چار پر آگئی تو یہ ان کے بھی کام کی نویت اس معاملے میں یعنی موضوع بنا کے اس کو وہ کام کریں اس کے اوپر یہ ان کا نہیں ہے اس میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں اسرائے زمکشری ہیں اور انہوں نے کیا ہے تو بہت سی حقیقتیں دریافت بھی کیوں قرآن مجید یہ ہو کہ ایک کتاب کے اوپر تو اصل میں سینکڑوں لوگوں کام کرنا چاہیے امام فرائی صاحب جو ہے ان کا پہلا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو موضوع بنایا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جن دو چار دس لوگوں نے موضوع بنایا بھی وہ بدقسمتی سے عدبی ذوق رکھنے والے لوگ نہیں اور قرآن ایک عدب پا رہا ہے یعنی یہ جو دوسری چیز ہے ان کا بالکل پس منظر دوسرا ہے یہ اصلاً عدب کے پس منظر کے آتی ہے مولانا فیضل صاحب کے شاگرد ہیں جو عربی عدب میں خود ایک یعنی جو سمجھ لیجئے کہ غیر معمولی نابغہ ہے تو ان سے انہوں نے جب عربی عدب پڑا ہے ان کا اصل موضوع تو قدیم جائلی کلام تھا تو یہ جو زبان کے پہلو ہیں یہ بہت نمائع ہو گئے پھر انہوں نے مزید کام کیا اس کے اوپر اور خود بہت اچھا بڑا غیر معمولی عدبی ذوق رکھتے ہیں تو دوسری چیز یہ باعث بن گئی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے استاذ شبلی ان کو کہتے رہے کیا ناممکن کام لے کے بیٹھ گئے تم لیکن وہ بس ہر دنیا کی چیز سے بے نیاز ہو کر لگے رہے تو ہمارے ہاں جو علمی کام ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن تو ہے ہمارے پاس تو پہلی دو تین صدیوں میں تو زیادہ تر لوگوں کو اشتغال علماء کو دو تین صدیوں میں حدیث سے رہا اور یہ بالکل نیچرل بات تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو پاس موجود تھا اس کو دیکھ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کر لیں تو آپ دیکھیں نا کہ پہلے دور میں زیادہ تر لوگوں کے اشتغال کی یہ ہے دوسرے جو لوگ ہیں آپ پہلے دور کے لوگوں کو پڑھیں کیا آپ امام شافعی کو بطور ایک مفسر قرآن کے جانتے ہیں امام حنیفہ کو اس حیثیت سے جانتے ہیں امام شافعی کو اس حیثیت سے جانتے ہیں بخاری کو مسلم کو ان لوگوں کو اس حیثیت سے جانتے ہیں یعنی جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اشتغال کا موضوع حدیث ہے اور یا پھر قانون ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سلطنت قائم نہیں ہو گئی تھی اس کو چلانا تھا تو دنیا کے اندر جس علم کی قدر و قیمت ہوتی لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں حدیث کی قدر و قیمت کا عالم بھی یہ تھا کہ جو کوئی حدیث کو جمع کرنے والا آدمی ہوتا تھا لوگ اس کے پاؤں میں پلکیں بچھاتے تھے کیونکہ جہاں اس طرح کا کچھ شخص آ جاتا تھا وہ کہتا ہے میرے پاس رسول اللہ کی فلان بات ہے آپ دیکھئے نا بڑی فطری چیز ہے قرآن تو لوگوں نے بغل مدعوہ موجود تھا ان کے پاس انہوں نے کہا یہ تو ہے ہمارے پاس تو جو لوگ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ان کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد جن لوگوں نے قانون پر کام کیا اس لئے ایک بڑی سلطنت تھی آپ دیکھیں سارے بڑے بڑے لوگ جو ان کا اصل موضوع وہی ہے تو ہماری پہلی چار پانچ صدیوں جو رہے ہیں ان میں لوگوں کا اصل اشتغال رہی رہا ہے اور بعد میں تو پھر آپ دیکھئے کہ چند لوگ ہیں جن کو پھر کچھ علمی شعور یا ذوق کا معاملہ ہوا پھر سلطنت بن گئی تھی بابر بائش کوشک کے عالم دوبارہ نہیں صورتحالی بلکل تبدیل ہوگی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ بے اشمار لوگ چودہ صدیوں میں بیٹھ گئے اور بہت اہلیت رکھنے والے بیٹھ گئے اور پھر کچھ نہیں ہوا ایسا نہیں لوگوں کی توجہ کا موضوع ہی نہیں بنا جب انہوں نے وقت ہو گیا تو انشاءاللہ اب ہم سنت کے باب میں داخل ہو جائیں گے یہ یہ بہت اصلوں بات ہی پورا ہو جائیں ہی پورا ہو جائیں گے